اس ویڈیو میں ہم یوکرین تنازع کے ممکنہ نتائج پر نظر ڈالیں گے سن 2014 میں روس نے کرائمیا کے جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا اور روسی حمایہ تیافتہ الہرگی پسندوں نے اس وقت بھی مشرقی دنباس خطے کے کچھ علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جہاں ان دنوں قبضے سے پہلے سنگین لڑائی جاری تھی یوکرین کے مطابق روسی افاد یوکرین کے تقریباً 20 فیصد علاقے پر قابض ہو چکی ہیں جنگوں کے دوران اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے یوکرین پر مسلط کردہ جنگ بھی اس سے مبررہ نہیں روس کی فوری فتح کے خدشات کی جگہ یوکرین کی مضاہمت اور روس کی پسپائی نے لے لی ہے اس جنگ کے سو دن مکمل ہو چکے ہیں اب اس جنگ کے ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں یہ جنگ ایک طویل عرصے تک چاری رہ سکتی ہے یہ جنگ اگر برسوں نہیں تو مہینوں تک چاری رہ سکتی ہے جنگ کا توازن تبدیل ہوتا رہتا ہے کبھی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہوتا ہے تو کبھی دوسرے کا کوئی فریق بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے یوکرین کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ کیف کی افواج کی توقع ہے کہ وہ جنوبی یوکرین میں اس علاقے پر دوبارہ قابض ہو جائے گی جو اس سے قبل ہونے والی لڑائی میں اس کے ہاتھوں سے چلا گیا تھا ایسی میں جب اس وقت روسی افواج کا زیادہ تردھیان دومباس کے علاقے پر مرکوز ہے لڑائی کے بارے میں یوکرین کے رہنما کی توقعات میں اضافہ اس وقت آیا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو ستر کروڑ ڈالر مالیت کی ہتھیاروں کی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا جس پیکج میں جدید قسم کے راکٹ نظام اور گولہ بارود شامل ہیں تاکہ یوکرین روسی جہرہیت کا مقابلہ کر سکے جس لڑائی کو اب چار ماہ ہو چکے ہیں روس کے صدر سمجھتے ہیں کہ وہ صبر کا مظاہرہ کر کے یورپی ممالک کو یوکرین کی حمایت سے تھکا کر ان کی توجہ معاشی بہرانوں اور چین کے خطرے کی طرف موڑ سکتے ہیں مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھی ہوئی ہے جس سے یوکرین میں ایسی سرحدیں وجود میں آتی جا رہی ہیں جہاں کوئی بھی فریق آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور یہ ایک ہمیشہ جاری رہنے والی جنگ میں بدل رہی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ مختصر مدد میں کسی بھی طرف سے آپریشنل یا سٹریٹیجک فتح کا امکان بہت کم ہے کسی بھی فریق نے فیصلہ کن ضرب لگانے کی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے دوسرا کیا یہ ممکن ہے کہ پوتن جنگ بندی کا اعلان کر دیں صدر پوتن یک طرفہ جنگ بندی کا اعلان کر کے دنیا کو حیران بھی کر سکتے ہیں لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے یکرین میں کچھ علاقوں پر اپنا غلبہ قائم کر کے انہیں اپنا قرار دے کر روس اپنی فتح کا اعلان بھی کر سکتا ہے صدر پوتن دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یکرین میں فوجی آپریشن ختم ہو گیا ہے دومباز کے علاقے میں روس کے حمایت یافتہ الہدگی پسندوں کو تحفظ اور کرائمیا تک زمینی راستہ قائم کرنے کے بعد روس یکرین پر جنگ بندی کرنے کے لیے اخلاقی دباؤ ڈالے روس سے تعلق رکھنے والے بعض ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی چال ہے جسے روس کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے وہ یکرین پر یورپی دباؤ کا فائدہ اٹھا کر تصوراتی امن کے بدلے ہتھیار ڈالنے اور علاقے کو چھوڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اس طرح کے دلائل پیلس برلن اور روم سے پہلے ہی سنائی دے رہی ہیں جنگ کو مزید طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے عالمی معاشی تکالیف کو ختم کرنا چاہیے اور آئیے جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالیں اگرچہ امریکہ برطانیہ اور زیادہ تر مشرق یورپ کے پولیسی ساز اس کی مخالفت کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ عالمی امن اور یکرین کی خاطر روس کو ناکام ہونا چاہیے لہٰذا اگر روس یک طرف جنگ بندی کا اعلان کر بھی دے تو بیانیاں شاید بدل جائے لیکن لڑائی نہیں رکے گی تیسرا منظر نامہ ہے جنگ میں تاتل کا اگر یکرین اور روس دونوں اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ وہ جنگ کے ذریعے مزید کچھ حاصل نہیں کر سکتے ہیں اور سیاسی تصویے کی باتچیت شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا ان کی افواج تھک چکی ہیں افرادی قوت اور اسلحہ ختم ہو رہا ہے مزید لڑائی کے لیے جانوں اور دولت کے زیادہ کا کوئی جواز نہیں بنتا روس اپنے فوجی اور اقتصادی نقصانات کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا یکرین کے لوگ بھی جنگ سے تھک چکے ہیں اور ایک مکمل فتح کے لیے مزید جانے خطرے میں ڈالنے کو تیار نہیں اگر کیف میں قیادت مغربی حمایت پر اعتماد کھو دیتی ہے اور یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ روس کے ساتھ بات چیت کرنے کا وقت آ گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن کھولے آم اعتراف کر چکے ہیں کہ امریکہ کا مقصد یکرین کو مذاکرات کی میز پر مضبوط ترین ممکنہ پوزیشن میں رکھنا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میدان جنگ میں کئی مہینوں تک تاتل نہ ہو اور کوئی بھی سیاسی تصویہ مشکل ہو کیونکہ یکرین کو روس پر اعتماد کی کمی ہے امن معاہدہ شاید زیادہ دیر بر قرار نہ رہ سکے اور لڑائی دوبارہ چھڑ جائے کیا یکرین فتح حاصل کر سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکرین فتح حاصل کر لے؟ کیا یکرین اپنی تمام مشکلات کے باوجود کسی ایسی سورتحال میں پہنچ سکتا ہے جسے وہ فتح سے تعبیر کر لے؟ کیا یکرینی افواج روسی افواج کو پسپائی پر مجبور کرتے ہوئے انہیں اسی مقام تک پیچھے دھکیل دیں جہاں وہ جنگ سے پہلے تھی؟ یکرین کے صدر کے بیان کے مطابق یکرین یقینی طور پر جنگ جیت سکتا ہے اگر روس ڈومباس کے تمام علاقوں پر قبضہ نہیں کر پاتا اور اسے مزید نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں تو مغرب ممالک کی اقصادی پابندیاں روس کی جنگی صلاحیت کو متاثر کرتی ہیں اور یکرین دور تک مار کرنے والے راکٹوں کے حصول کے بعد روسی افواج پر جوابی حملے شروع کر دیتا ہے اور ان علاقوں کو روسی افواج سے چھین لیتا ہے جن پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا تو اس سے روسی افواج کو سازو سامان کی سپلائے میں خلل پیدا ہو جانے کا خدشہ ہوگا اور یکرین اپنی فوج کو دفاعی فوج سے حملہ آور فوج میں بدل دے گا یہ منظر نامہ پولیسی سازوں کی تشویش میں اضافہ کر دیتا ہے کہ اگر پیوتن کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ممکنہ طور پر کیمیائی یا جوہری ہتھیاروں کے استعمال کا امکان بڑھ جائے گا ماہرین کے مطابق انہیں ایسا لگتا ہے کہ جب تک پیوتن کے پاس جوہری آپشن موجود ہے وہ روایتی فوج کی شکست کو قبول نہیں کریں گے پس تنازے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ جاننے کے لیے آئی بٹن میں دیئے گئے لنک پر کلک کیجئے اس سے مطالق ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں لیکن فتح روس کی بھی ہو سکتی ہے اگر روس مکمل فتحیاب ہو جائے تو مغرب حکام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ روس ابتدائی ناکامیوں کے باوجود اب بھی دارالحکومت قائف پر قبضہ کرنے اور یوکرین کے زیادہ تر حصے کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے اپنی خواہش کو حاصل کرنے پر قائم ہے روس رمباس میں اپنی کامیابیوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی افواز کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور جگہ استعمال کر سکتا ہے اور شاید وہ ایک بار پھر قائف کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے روسی فوجیوں کی عددی بردری یوکرین کو بھاری پڑ رہی ہے یوکرین کے لوگ بھی منقسم ہیں کچھ لڑتے رہنا چاہتے ہیں جبکہ کچھ چاہتے ہیں کہ امن کی کوشش کی جائے اسی طرح کچھ مغربی ممالک یوکرین کی حمایت سے تھک بھی سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں اگر لگا کے روس جیت رہا ہے تو وہ جنگ کی شدت کو بڑھانا چاہیں گے لیکن فی الحال اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا یہ واضح نہیں بلاخر یوکرین کے بہران کو ختم کرنا اب اتنا آسان نہیں رہا جتنا کہ اس جنگ کے آغاز میں محسوس ہوتا تھا بلکہ تصادم کا چکر زمینی طور پر تصوراتی سیاسی اور تذویراتی لحاظ سے بھی زیادہ پیجیدہ ہو گیا ہے اب ایسے متبادل اور تجاویز کے ساتھ آنا آسان نہیں رہا جو اسکری اور سیاسی طور پر محاذ آرائی کو ختم کر دیں سٹریٹیجک انگیجمنٹ یوکرین کے تھیٹر آف وار میں تنازع سے زیادہ پیجیدہ مشکل اور گہری ہو گئی ہے